پیارے دوستوں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلقات کو کیوں پیدا کیا اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر کیوں مار دیتا ہے اس لیے دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے دیکھنا اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے بھائی دوستوں میں شیئر بھی کر دے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری رکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں ادا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے دوستوں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو ان میں آپ کی کیا حکمت ہے یعنی کی آپ ایسا کیوں کرتے ہو تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بودو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد میں جب وہاں کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کٹ دیا تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کٹ ڈالا یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارج کیا یا اللہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانا اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا اس لئے حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ ان دونوں کو جدہ جدہ کر دیا جائے یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے ارج کیا یا الہی میری یہ دانشمندی اور یہ عقل آپ نے ہی عطا کی ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پھر یہ دانشمندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی اے موسیٰ دیکھو انسانوں کی روحے دو قسم کی ہوتی ہے ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے اور ہر انسان کی جسم ایک رتبے کی نہیں ہوتے ہے کسی کے جسم میں موتی کے طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچ کی طرح روح موجود ہوتی ہے ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے الہیدہ کرنا مناسب ہے یعنی کہ جودہ کرنا ضروری ہے جس طرح سے تم نے گمدم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بوڑھی روح ہوتی ہے وہ دو جگ میں چلی جائے خیر موسیٰ یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے حدیث خدیسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی زائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے تو دوستوں ہمارے لیے یہ حکمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں دھیروں شفاتیں رکھی ہے اور دھیروں وجوہات ہے جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے اسی لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور اللہ کے کی گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے اسی طرح سے بھائیوں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ساتھ سوال کیے ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں یقن اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھیں یعنی معاملات خوشی اور گم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کے رضا کے مطابق ہی اٹھے دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر صاف صاف دکھا دیا ہے اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں اور مرتے دم تک سکھتا رہے یہی عالم ہے نہ کی وہ جس نے علم سکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو لوگوں کو وہیں اپما دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشاورہ دیتا ہے ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا پانچوہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو ماف کر دے ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو ماف کر دے ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے چھتا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گھنی کونسا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرے اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے ساتوہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مسافر ہو ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا تجتمند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹے اور دنوں کے ہوتے ہیں اسی لئے آسانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں اس لئے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کریں دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو دوستو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں پیارے دوستو اپنا خیال رکھیں اللہ آفظ